انسان کے چاکو چوبند رہنے اور سہتمند تفریح کے لیے کھیلوں کو بنیادی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے انسانی تاریخ اور آثار قدیمہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان نے ہر دور میں تفریح اور طبعہ کے لیے کھیلوں کا خصوصی احتمام کیا ہے ہزار ہاتھ سال سے جالی رہنے والے عالمی اولمپکس مقابلے اس کی جیٹی جاکتی شہادت ہیں دور حاضر میں بھی عالمی سطح پر ملک و ملت کھیلوں کے فروغ کے لیے غیر معمولی بجٹ خرج کرتے ہیں ترقی آفتہ ممالک بڑے مقابلوں کی میزبانی کو اپنی ثقافت کے فروغ اور قومی وجاہت کے اظہار کا موصل ذریعہ سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی کھیلوں کو آئینی دستوری اور ثقافتی حیثیت حاصل ہے ہاکی قومی کھیل جبکہ کرکٹ پاکستان کا سب سے مشہور کھیل بن چکا ہے ماضی میں کرکٹ کے ساتھ سکوچ کے کھیل میں ورلڈ چیمپین ہونے کا اعزاز بھی پاکستان کو حاصل رہا ہے جبکہ روایتی کھیلوں میں پولو کبڈی گولف وغیرہ کو بھی کافی شہرت حاصل ہے 62 میں پاکستان سپورٹس بورٹ کو کارپریٹ باڈی کی حیثیت سے تشکیل دیا گیا تھا جس کا مقصد پاکستان میں کھیلوں کے فروغ ترقی اور بین الاقوامی مایارات پر پورا اترنا تھا دور حاضر میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے جس میں بہت سے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کے مرد و خواتین کھلاری شرکت کرتے ہیں ماضی میں پاکستانی کھلاریوں نے دنیا سپورٹس میں خوب نام کم آیا لیکن بدقسمتی سے اپنے شاندار ماضی کی روش کو برقراب نہ رکھ سکے جس کی ایک مثال حالیہ عالمی اولمپکس میں پاکستانی کھلاریوں کی غیر معمولی شرکت اور مایوس کن نتائج ہیں کھیلوں میں پاکستان کی زبوحالی کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ سپورٹس کی نرسریوں کا کام دینے والے علاقائی سپورٹس کمپلیکسز کی ادم موجودگی اور حکومتی ادم توجہی ہے اگر اب بھی حکومتی روش تبدیل نہ ہوئی تو آئندہ بھی کھیلوں میں ترقی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا علاقائی سطح پر اسپورٹس کمپلیکس کی ادم موجودگی کی وجہ حکومتی رویہ ہے سندھرتی پر عوامی سہولیات کی فراہمی کے نام پر منصوبہ جات کی تعمیرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان منصوبہ جات کی تباہ حالی اور پھر نئے منصوبہ جات کا اجراء سندھ سرکار کی خاص انفرادیت ہے پہلے پہل سندھرتی کے باسیوں کو تعلیم کے نام پر بےوقوف بنایا گیا ہر گاؤں اور قصبے میں جا بجا سکولوں کی تعمیر کی گئی لیکن بعد ازاں شاید سرکار کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان چھوٹے پروجیکٹ سے شکم سیری ممکن نہیں تو بڑے بجٹ کے حصول کے لیے بڑے منصوبوں کی منصوبہ بندی کی جانے لگی کراچی اور اندرو نے سندھ کے علاقوں میں تعمیر کیے گئے سپورٹس کمپلیکسز بھی اسی منصوبہ بندی کی بھاری بھرکم بجٹس بھی جاری کیے گئے لیکن ادھورے پروجیکٹس آج بھی سندھ حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے کھیلوں کے میدانوں کے لیے ستم زریفی کی رہی صحیح قصر تجاوزات مافیا نے نکال دی ہے مساجد دکانیں پولیس چوکیاں سیاسی دفاتر اکثر کھیلوں کے میدانوں کا حصہ بن چکے ہیں عوام کے ٹیکسز کا پیسہ یوں ہی برباد ہو رہا ہے اور عوام اپنے حق سے محروم ہیں ٹیم گریفت ماضی میں بھی حکومتی سرپرستی میں ادھورے چھوڑے جانے والے پروجیکٹس کے حوالے سے متعدد پروگرامز کرتی رہی ہے جس میں آرو پلانٹس کے حوالے سے نشر کیے جانے والے پروگرام کو عوام میں خاصی پذیرائی بھی ملی آج بھی ایسے ہی ایک حساس مسئلے اور عوام کے آئینی اور دستوری حق تلفی پر آواز برند کی جا رہی ہے بدین جیم خانہ سالار علی مرزا فٹنس سینٹر کلب کی تعمیر کے لیے سندھ حکومت نے ریلوے کی زمین لے کر سپورٹس کمپلیکس کے پروجیکٹ کا آخاز کیا جس کا تخمینہ سات کروڑ روپے لگایا گیا علاوہ ازی بدین کی زمین سے نکلنے والے پیٹرول کی روائلٹی بھی شامل رہی سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے میں عالی تنصیبات اور آسمانی قلعہ میں شامل تھی لیکن تعمیر ہونے والی نامکمل شکل میں منصوبے کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آ رہا جبکہ کمپلیکس کی ادھوری عمارت اب کھنڈرات میں بدلنا شروع ہو چکی ہے بدین کے اندر یہ جو بیلڈنگ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سپورٹس کمپلیکسی بیلڈنگ جو کہ تقریباً دوہزار تین سے مختلف مراحل میں تیاری کے جاتی رہی ہے اور اس کے اوپر تقریباً دو کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوئی ہے آئیے جب ڈاکٹر فرمیدہ مرزا صاحبہ جو یہاں سے ہمیں نے جب وہ سپیکر تھی کومی سیملی تو اس ٹائم انہوں نے یہاں ریلوے ایکسپریس کا کراچی سے بدین تک افتداء ہوا تھا تو اس ٹائم لوگوں کے کہنے پہ انہیں سپورٹس مینٹ جو ہیں فوٹوالر ہیں ان کی اپیل جو ہیں ان کی روکیسٹ پہ تو انہوں نے ریلوے سے ڈسٹر گورمنٹ کو یہ ہینڈ آور کرائے تھا کہ ریلوے تو خرچ نہیں کرے گی کیونکہ یہ بدین کی چیز ہے بدین کی انتظامیاں وہی اس کے لیے کہ نوجوانوں کے لیے سپورٹس مینٹ کے لیے ان کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے لیکن افسوس کے اس کے بعد جو ہے جسٹر گورمنٹ نے دلچسپی نہیں لی جیسے یہ بتا رہے تھے یہاں کہ سپورٹس مینٹ فوٹوالر کہ اس میں آٹھ مہینے تو پانی رہتا ہے اچھا مجبوری طور پر یہی صورتحالہ آپ نے سپورٹس کمپلیکس دیکھا ہے وہاں کیا مقصد جو گورمنٹ ابھی تک سات پروڑ پر خرچ کر چکی ہے لیکن گراؤن پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں بھی کریپسن کی نظر ہو گیا پھر جیم خانہ آپ نے وہاں جو یونٹ ایکساز جو اس ٹائم آئل کمکری ہوتی تھی انہوں نے فنڈ دیا کہ نوجوان بدین جو ان کو انڈور جو آٹڈور گیمز کے لیے یہاں سہولت دی جائے تو وہ بہت اچھا عوام انہوں نے جو بنا تھا اس ٹائم لیکن بعد میں وہ جیم خانہ کی شکل میں تبدیل ہو گیا اب جیم خانہ تو ہر نوجوان تو بے روزگار ہے دوسرا غریب ہے یہاں کے زیادہ لوگ جو ہے وہ تو جیم خانہ کے فیس بھی نہیں دے سکتے تو جیم خانہ پھر وہ اسی سپورٹس کمپلیکس پہ جو ہے جیم خانہ بن گیا پرائیوٹائز ہو گیا مطلب گورمنٹ کی ویلڈنگ تھی اور اس کو پرائیوٹائز کر دیا گیا جی جی بعد میں جو ہے وہ سپورٹس کمپلیکس سالہ مقصد ختم ہو گیا وہاں جیم بھی بنا تھا وہ جب ڈاکٹر ظلفکار مرزا اور ڈاکٹر آباب تو انہوں نے وہاں نوجوانوں کے لیے ایکسرائز کے لیے جیم بھی بنا کے دیا تھا وہاں ایک جیم کی شہد سہولت ہے وہ نوجوان جاتے ہیں باقی وہ جیم خانہ کی نظر ہے جہاں افیسرز خودودر گیم کرتے ہیں جہاں بڑے لوگ جو ہے ان کے جو ہے باقی نوجوان جو ہے ان کے لیے بدین میں اس ٹائم جو ہے وہ کرکٹ ہو اس کراؤنڈ کی اگر پوچھا جائے تو ذمہ داری ڈی سی کے اوپر آتی ہے کہ اس نے منٹین کرنا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم کیا پوزیشن ہے کیونکہ انہوں نے اس کو جو بنانا تھا وہ ڈسٹر گورمنٹ نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہمیں دیا جائے ہم اس پر کام کریں گے لیکن اور کام کیا کرنا ہے اس میں مٹی کی برائی تک نہیں ہوئی اس وجہ سے آٹھ مہینے اس میں پانی کھڑا رہتا ہے بدین کے نوجوان خود انہساری کی بنیاد پر کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے یہاں پہ مختلف نوجوانوں کی دنظیمیں ہیں جس سے ایک تعلق رکھنے والے کاشف کامدانی بھی ہیں اس گراؤنڈ کو اور اس سپورٹس کمپلیکس کو ابھی عارضی طور پہ اس کو سپروائز تو نہیں کر رہے کسی اوفیشل پوزیشن میں نہیں ہے لیکن کیونکہ نوجوان ہیں اور کھیلوں سے ان کا لگاؤ ہے تو یہ یہاں پہ آتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ان کا ایک کنٹروبیشن ہو سکتا ہے ایس ای سپورٹسمن کاشف صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ گراؤنڈ جو بنایا ہے کب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بننے کے مرحائل میں ہی ہے جی سو ملکم پہلے تو یہ ہے کہ یہ جب سے دو ہزار تین سے یہ اسکیم جو ہے منظور ہوئی تھی وہ ٹوٹل دو کروڑ اسی لاکھ کی اسکیم تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی وقتاً بوقتاً کام چلتا رہا کام چلتا رہا آپہ فہمیندہ مرزا نے دو ہزار گیارہ میں دوسری اسکیم کی بجٹ کروائی منظور کروائی اس کے بعد جیسے ہی آپہ فہمیندہ مرزا گئی اس کے بعد جیسے ہی دوسری جو بھی ٹوٹل جو پراجیکٹ ہے وہ ساتھ کروڑ کا ہے ٹوٹل پراجیکٹ ساتھ کروڑ کا ہے اس کے بعد جیسے ہی کون کون سی چیز ہیں شامل زندر یہ یہ ہے اس میں فٹوول گراؤنڈ ہے واکنگ جو ہے وہ ڈسٹنڈ واکنگ جو ہے وہ بھی اس پہ اور فٹوول ہے کرکٹ کی پچھے جہاں پر کرکٹ کی پچھے جہاں پر کرکٹ کی حوالے سے آپ دیکھیں ہم نے خود نے جو بھی کیا ہے ہم سیمٹ وکیٹ حالانکہ ان پہ بجٹ میں جو رکھا گیا ہے وہ مڈ وکیٹ کا رکھا گیا ہے جیہاں مڈ وکیٹ وہ تو آپ پاس ہے وہ جو بجٹ تھی کامپلیکس جو ہے یہ کامپلیکس کی بجٹ ہے وہ دوہزار گیارہ کے بعد دوہزار تیرہ میں جو ہے وہ اس کی اناغریشن ہوئی اس کے بعد دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر سکندر مندرو نے اناغریشن کی تھی ان کی لیکن آپ ابھی بھی دیکھیں یہ پورا جو ہے کامپلیکس وہ کھنٹرات بنا ہوا ہے ناظرین یہاں پہ افتتہ پہ افتتہ ہوئے جا رہے ہیں اور بلڈنگ کسی طریقے سے بھی مکمل ہونے پہ اور یہ پورا پروجیکٹ جو تقریباً سات کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہونا تھا بدین کے نوجوانوں کے لیے وہ تیار نہیں ہو پا رہا ہے اور اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جب تک ان کے مندپسند یہاں پہ آفیسرز رہتے ہیں اس کی کنسٹرکشن یا کہنا چاہیے کہ کاغذوں کا پیٹ بھڑھنے کے لیے کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی ہے اندر بھی ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں سات کروڑ کی خطیر رقم سے یہ پروجیکٹ مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو سکا ہے جس میں مختلف مرائل میں بجٹ ساتے رہے ہیں کبھی ایک کروڑ کبھی دو کروڑ اور اسی طریقے سے جو بونس کے بجٹ ہیں جیسے کہ بدین زلے کو مختلف پیٹرولیم مصنوعات کے یہاں پہ کوئیں ہیں اس کی مد میں جو کہنا چاہیے کہ لائلٹی ملتی ہے وہ تقریباً چار کروڑ کے قریب ہیں اس کو ابھی تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا اس پروجیکٹ کو یہ پورا ہال بھی آپ خالی دیکھ رہے ہیں ملٹی پرپس ایک ہال بن سکتا تھا جس کے اندر مختلف انڈور سپورٹس کے ٹورنمنٹس کی جا سکتے تھے یا نوجوانوں کو سہولتیں افرام کی جا سکتے تھے لیکن یہ بھی اس کی بھی فلورنگ اگر دیکھا جائے تو فلورنگ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی سپورٹس ایونٹ جو اس اچھے پیمانے کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکتا ہے اس پروجیکٹس کے ایونٹس کرانے کے لئے یہاں پہ بدین کے نوجوان خود اپنا ایک کانٹریبیشن کرتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ آپ لوگ کے سپورٹس کے ایونٹس کراتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا کیا معلوم ہے کہ اس پورے گراؤنڈ میں اس پورے ایڈیے کے اندر کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے تھے جو آپ لوگوں کو نہیں ملے بھائی جانسل میں تو ہمیں یہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ملا جیسے کہ ابھی یہ گراؤنڈ کمپلیٹ ہے ٹکے دار کے انڈرزہ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جو نہ ڈی سی صاحب کو ہینڈ آور ہو گیا ہے نہ اس کا کوئی لائٹ کا یہاں پہ بندوبست ہے نہ یہاں پہ کوئی گراؤں سے نہ کوئی بھی گراؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہے کرکٹ بھی جو یہاں پہ ہم اپنی آپ مدد کھیلتے ہیں جیسے ہم پانچ سالوں سے ٹورنامن کرا رہتے ہیں رمضان میں تو ابھی کچھ تقریباً چار دن پہلے ہمارا ٹورنامن ختم ہوا ہے تو یہاں پہ دیسٹک کی طرف سے ہمیں کوئی بھی سہولیات نہیں دی جاتی نہ پہ یہاں پہ کوئی ٹرانس فرم لگا ہوا ہے ہمیں کوئی یہاں پہ بندوبست نہیں ہے گراؤنڈ پورا تقریباً آپ دیکھ رہے ہوگے زیبون حالت میں پڑا ہوا ہے تو کوئی بھی ہمیں تعاون نہیں ہے گراؤنڈ کورنڈ کی طرف یہاں پہ سکوش کوٹس اور ٹینس کوٹس وغیرہ بھی بننے سے پلائن کے تحت تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکمل ہو سکے ہیں یہاں پہ کوئی اس کا کام بھی بنیاد بھی رکھی گئی اس کی حاصل ان سب چیزوں کی بنیاد تو رکھی گئی ہے لیکن وہ سب کمپلین نہیں ہوئے اب یہ تو زیادہ گورنمنٹی ڈسٹک گورنمنٹی اس چیز کا جواب دے سکتی ہے اور ڈسٹک اسپورٹس آفیسر جو ہے میرے کہ ہم شاید اور سالے فوٹو یہاں پہ پچھلے چار سالوں سے اس گراؤنڈ کو سمجھ رہے ہیں چار ڈسٹک میں وہ ان کی چارج ہے تو اب زیادہ تو وہ ہی بتا سکتے کہ وہ کیوں کمپلین نہیں ہوئے اور ٹرچ اسپورٹس آفیسر ہے ہاں بلکل چار ڈسٹک میں انسپورٹس آفیسر رہے ہیں اب زیادہ وہ ہی بتا سکتے کہ کیوں کمپلین نہیں ہوا اس کی بجٹ کہاں استعمال ہوئے ہم نے پچھلے بیس سالوں اٹھارہ سالوں سے یہی دیکھا ہے کہ ان کی دیواروں کی مرمت ہوتی ہے جب بجٹ آتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا کمپلیکس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ کوئی چوکیدار تائینات ہے جس کی وجہ سے نہ صرف املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ چوری چکاری کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کا کوئی چوکیدار تک بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا شہر ہے تقریباً چار پانچ لوگ یہاں پہ لاکھ آبادی کا شہر ہے تو اس نے بڑے گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے لئے کم سے کم ایک چوکیدار ہونا چاہیے تو کچھ بھی نہیں ہونے کے باوجود یہاں پہ جو بھی ساری چیزیں لگتی ہیں کوئی لوگ لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ چوکیدار تو ہونا ہر دپارٹمنٹ میں ضروری ہوتا ہے جو سب سے بڑا منع ہوتا ہے تو یہاں پہ چوکیدار بھی نہیں ہے ہمارے پاس ناظرین تقریباً ساتھ ہزارے ساتھ آٹھ کروڑ لیکن یہاں پہ ایک بھی چوکیدار موجود نہیں ہے اور جو پروجیکٹس اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھے مختلف اسپورٹس کے جیسے کی ٹینس یا سکوش کے کورٹس وغیرہ وہ بھی ابھی تک ان کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی ہے اگر اسٹیڈیم کو دیکھا جائے تو اسٹیڈیم کے نام پہ چھوٹی سی امارت بنا دی گئی ہے گراؤن میں کوئی گراس نہیں ہے نہ فٹبال گراؤن یہاں پہ کوئی اس کی صورتحال نظر آتی ہے اس کے مطابق یہاں پہ تمام سپورٹس کی سہولتیں موجود ہونی چاہیے تھیں انڈور کی سہولتت ہم نے آپ کو دکھا دی کہ اس کی فلورنگ بھی پروپر نہیں کی گئی ہے اگر اس کی فلورنگ بھی پروپر نہیں ہوگی تو وہاں پہ سپورٹس کے کوئی بھی ایونٹ کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے جو یہاں کے سپورٹس کے ڈسٹرک کے آفیسر ہیں ان سے بھی پوچھنے کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس منسٹر کو بھی ہم اس سلسلے میں اپروچ کریں گے اور اس کے بارے میں سوالات پوچھیں گے فوٹبال گراؤنڈ کے لیے ریلوے کی جو زمین اس وقت ریلوے کی جانب سے عوامی استعمال میں ہے اس میں سال کے آٹھ مہینے پانی کھڑا رہتا ہے کیونکہ گراؤنڈ کی زمین نشے بھی ہے ناظرین میرے پیچھے جو آپ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے جس کو ذکر بھی کیا جائے لیکن یہاں سے کچھ ایک ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کی وجہ سے مختلف اسی بدین شہر کے بچے انٹرینشل فوٹبال بھی کھیل کے آ چکے ہیں یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں سنی اور ان کے والد صاحب یہ بتائے گا کہ یہاں پہ آپ کب سے فوٹبال کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یہ سیونٹی ایٹھ تھے لے کے جب تک ہم نے ہوتھ سنبال آئے سکول جب کراس کیا ہائی سکول میں کہ جب سے ہم یہ فوٹبال کھیل رہے ہیں آل فرنڈس فوڈال کلوب ہمارے کلوب کا نام ہے اور یہ جب گراؤن آب دیکھ رہے ہیں یہ جب بارشیں پڑیں گی اس کے بعد اس کا نکاسی کا نظام کہیں پہ بھی نہیں ہے آٹھ سات آٹھ مینے تک یہ پانی در جمع ہوتا ہے اس کے بعد موٹر پمپو اگر لگا کے تو ہم یہ سارے شہر کا پانی نکل جاتا اس کے بعد پانی در سے نکلتا ہے مشکل سے ہمیں تین مہینے گیم کے لئے ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس بردین شہر کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہمارے کلب کے لڑکے جو چائنہ کھیل کر آئیں وہاں پہ امریکن یونیورسٹی لندن یونیورسٹی انگلین یونیورسٹی اور چائنہ یونیورسٹی ان کے مطلب یونیورسٹی لیول پہ جو ٹورنامنٹ ہے اس میں ہمارے لڑکوں نے حصہ لیا اور وہاں سے ہو کر آئیں یہ بردین والوں کے لئے اگر سمجھا جائے تو میرے خیال میں بڑا عزاز ہے ناظرین ایک اور بات یہ بتاتا چلوں یہ بیسکلی گراؤنڈ جو تھا وہ ریلوے کا تھا اور ریلوے سے جب یہاں پہ سپیکر فحمیدہ مرزا ہوتی تھی تو انہوں نے یہاں سے ریلوے سے لے کے گراؤنڈ اور ڈسٹرک گورنمنٹ کو دیا تھا ڈسٹرک گورنمنٹ کو دینے کے بعد اب صورتحال اس گراؤنڈ کی اس طریقے سے کہ یہاں پہ تقریباً آٹھ مہینے تک پانی جمع رہتا ہے اور اس صورتحال میں کس طریقے سے یہ پریکٹس کر کے آگے گئے سنی سے بھی پوچھتے ہیں یہ بتائیں بھائی جب یہاں پہ گراؤنڈ پہ کھیلنے کے لئے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے حکام بالا کسی قسم کی سرپرستی نہیں کر رہے اور اگر کوئی خود سے حکام بالا سے رابطہ بھی کر لے اور سرپرستی یا معاونت کا سوال کر لے تو فنڈز کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے بدین ڈسٹرک میں سپورٹس کے جمعہ دار آفیسرز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کیا سہولتیں ملتی ہیں جو دیکھنے میں نظر آ رہے تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کرواتے ہیں اور ڈسٹرک کا جو ہمارا جو یہاں پہ آفیسر ہے سپورٹ آفیسر ابھی وہ ایک اسسٹنٹ جو تھا وہ تھا ابھی اس کو جو رہا ہے پانچ زلوں کا انہوں نے ڈسٹرک آفیسر بنانا دیا ہے اس کے پاس اب جب بھی جاتے ہیں سرہ میں ہماری ہیلپ کریں یہ وہ تو بولتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے لیکن اس کے پاس جو بھی ڈسٹرک کا چاروں زلوں کے ڈسٹرک کا اس کے پاس فنڈ ہوتا ہے دو ہزار پانچ میں سندھ حکومت کے زیر انتظام شہر کراچی میں پانچ سپورٹس کمپلیکس اور سٹیڈیمز کی بنیاد رکھی گئی انہی میں سے ایک اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ میں زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس ہے جو اپنی تعمیر مکمل ہونے سے قبل کھنڈرات کی شکل ان مسائل کا جاری منصوبہ جات پر کوئی اثر نہ پڑے پچھلی دہائی سے آغاز ہونے والا منصوبہ اپنی تکمیل کی راہ دیکھتے دیکھتے ان ہدام کی جانب بڑھنے لگا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ناظرین نصف میں موجود ہوں اورنگی سیکٹر ساڑھے گیارہ میں بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عوامی سہولت کے لحاظ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تیسے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے اپنی آفادیت کوتے چلے جاتے ہیں یہ اس وقت بھی سیکٹر ساڑھے گیارہ کا ایک گراؤنڈ ہے جس کے اندر علاقے کے نوجوالوں کی سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے مختلف فیسلٹیز یہاں پہ پروائیڈ کی گئی تھی اور ان فیسلٹیز کو پروائیڈ کرنے کے لیے مختلف ادارے مختلف اوقات میں آگے آئے جیسے جیسے سرکاریں تبدیل ہوئی ہیں تبدیلیاں آئی ہیں گورنمنٹ کی تبدیلی کے ساتھ کبھی اس کو کیٹی اے کے اندر دیا گیا ہے کبھی سٹی گورنمنٹ کے اندر دیا گیا ہے کبھی کسی اور ادارے کے اندر دیا گیا ہے بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ پچھلے دس سے بارہ سال سے یہ پورا جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں اس پورے علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ایس سچ ہوا نہیں ہے اور جو بلڈنگ زنا دی گئی ہیں اب ان کی افادیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی آ رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت لیٹر سب ڈیٹ جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہے کہ ابھی تک یہ فعال نہیں ہو سکا صداق صاحب ہیں جو یہاں کے ایم پی بھی ہیں صداق صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام سلسلہ جو سٹارٹ ہوا دس سے بارہ سال بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تمام چیزیں سٹرکچر بن چکا تھا اور اس کے بعد سے اب تک اس کو فعل صحیح طریقے سے کیا نہیں گیا کہ یہاں کے جو علاقے کے نوجوان تھے وہ یہاں پہ آتے اور انڈویل فیسلیٹیز جو اسپورٹس کے حوالے سے ہیں کیونکہ وہ کوسلی ہوتی ہیں اس کا باقعدہ سے ایک کوٹس بنے ہوتے ہیں باقعدہ سے اس کی رینز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ابھی تک کیوں پینڈنگ کا شکار رہے ہیں کیا وجہ آ رہی ہے دیکھئے ست سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ رہ کروں گا جزائیسی بات ہے یہ اورنگی ٹون جو ہے ایک سلم پاپولیشن علاقہ ہے اور وہاں پہ اس طرح کا اسٹیڈیم ہونا یہاں کے لوگوں کا خواب ہے لیکن بدقسمتی سے ہی ہوا یہ کہ دو ہزار جب پنپانچ میں ہماری گورنمنٹ بنی سٹیڈیسی گورنمنٹ تو اس تیم اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس زمانے کے ناظرین جو تھے میئر تھے انہوں نے کراچی میں پانچ اسٹیڈیم کی بنیاد رکھی پانچ اسٹیڈیم کے اندر ایک اسٹیڈیم یہ بھی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اسٹیڈیم کو فوری طور پر بن جان جاتے گی یہاں کے علاقے کے لوگوں کو کہاں کے بچے جو ہمارے اسٹھیل سے سپورٹ سے بہت دور ہیں بہت ساری فسلیٹیز ہیں پہ دیکھا گا آپ نے چیک کریں گے بھی آپ آگے جب جائیں گے تو وہ تمام چیزیں جو چیزیں کراچی کے لوگوں کا خواب ہے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں بن رہی ہیں لیکن بن رہی ہیں اور ساروں سے بن رہی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ توجہات اس طرف کیوں نہیں آتی ہیں حالانکہ یہ تقریبا اسٹرکچر مکمل ہے صرف یہاں پہ لائے کے اب چیزیں انسٹال کرنی رہ گئی ہیں بجلی پروائیڈ کرنی اور تمام ایسی سہولتیں جو بہت زیادہ لاغت جس کے پر نہیں لگے گی کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہیں یہ میرے خیال میں کئی کروڑ روپے کا ایک دو نہیں یہ آٹھ یا نو کروڑ کا پروجیکٹ یہ جو تقریبا ایٹی پرسن مکمل ہے آپ چیک بھی کریں گے دیکھیں گے بھی تو آپ مظر آئے گا لیکن مسئلہ یہ کہ اصل مسئلہ ہے نیتوں کا اورنگی ٹون وہ واحد علاقہ ہے جہاں کہ لوگ اپنے دلوں میں سندھ درتی اور پاکستان بے پناہ محمد رکھتے ہیں چنانچہ اورنگی ٹون کے ہر فرد وقت میں بیٹی کا بل وقت میں پانی کا بل ادھا کرتا ہے اور یہی جرم ہے اس کا کہ اس کو تمام چیزوں سے دور رکھایتا ہے نمبر ٹو کہ سندھ گورنمنٹ کی ترجیحات آپ کا معلوم ہے جب اسکول جو بنیالی چیزیں جس سے قومیں بنتی ہیں جو اگر تعلیم حاصل لیکن ہے تو قوم ترقی نہیں کرتی ہیں یہ پورے دنیا کا بہتر ہے یہ آرگینوں کو صرف بسا نہیں ہے لیکن سندھ گورنمنٹ نے اسکول کیسے چھوڑیں گے اس وقت سندھ گورنمنٹ نے تیکل دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارک اور گراؤنڈ اور اسکیڈیم کو چرسی اور موالیوں کا گاہ بنانا پرگرامن کا اور اسی وجہ سے اسی پر پیرامن ہے یہ تیرہ سالوں سے یہ پینلنگ پڑا ہوا ہے تیرہ سالوں سندھ گومتوں سے پہلے جب تھا تو یہ بڑھ چکا تھا ہماری گورنمنٹ علاقائی نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سمنٹ کی پچ بنا کر کرکٹ کھلنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جبکہ حکومت کی بے حصی قابل دید ہے آصف صاحب علاقی کی ایک بڑی سماجی سیکسیت ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے ایسے پروجیکس سٹارٹ کی میں اپنی انجیو کے تحت جس میں یہ گورنمنٹ سکولز کو ریوائی کرنے میں وہاں پہ نئے بچوں کی انرونمنٹ کے لیے بہت بہا کام کر رہے ہیں آصف صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پوری پریمیسس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ کس کے اندر آتی ہے شروعات کہاں سے ہوئی کتنے عرصے سے یہ بلڈنگز اور تمام سیزن بنی ہوئے ہیں اور اب تک استعمال میں کیوں نہیں آسکیں یہ علاقے کے لوگوں کے لیے مزشتہ دس بارہ سالوں پہلے یہاں پر کام چل رہا تھا لیکن ابھی کافی عرصے سے یہاں پر کام نہیں چل رہا ہے یہ اس علاقے کے لیے سمجھ لیں کہ انڈور سپورٹس کے حوالے سے بہت بڑی فیسلیٹی ہے جو لوگوں کو یہاں پر کہیں پر بھی سراؤنڈ میں میسر نہیں ہے باوجود اس کے یہ ابھی تو سین گورنمنٹ کی ملکیا تھے سین گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے اگر پہلے جب یہ انیشیئٹ کیا گیا تھا پروجیکٹ اس وقت کس نے اس کے لیے پرنڈ کیا تھا اس وقت ہمارا کئی مرتبہ وزیٹ رہا رضا حیدر بھائی تھے ایم پی اے تھے پھر منظر امام بھائی تھے ان کے ساتھ بھی وزیٹ کیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے صداقت حسین بھائی ایم پی اے ان کے ساتھ ہم نے وزیٹ کیا تھا تو ان لوگوں کی بڑی کوشش رہی ہے کہ یہ گرونڈ جو ہے یہ سٹارٹ ہو رننگ ہو لوگ یہ فیسلیٹیز اویل کر سکیں لیکن صرف یہ گرونڈ یہاں پر نہیں ہے سپورٹس کامپلیکس یہ انڈور سپورٹس کامپلیکس یہاں پر لوگ جو ہے اپنے بچوں کو لا سکیں سپورٹس کے لیے ایڈوکیشن کے لیے افسوس ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہاف فینش ہیں اگر اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے تو بہت زیادہ لوگ جو ہے بینیفیٹ آسل کریں یہ بتائیں جو یہ سارا کچھ سٹرکچر بنایا گیا ہے تو اس کے لیے فنڈ کرنے والی مین جو ڈپارٹمنٹ تھا یا جو بھی یہ گورمنٹ تھی موسیقی کی گئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پلرز کے اندر ڈڑھا رہے ہیں بھی آ گئی ہیں یہاں پہ آ کے بچے صرف اپنا جو کرکٹ کا ایک گراؤنڈ ہے اس کو انہوں نے یوٹلائز کیا اور کرکٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک کچھا گراؤنڈ ہے وہ اپنی مدد آپ کے تیت آتے ہیں گراؤنڈ کو فرنش کرتے ہیں تھوڑا بہت اس کو سیدھا کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے شام کے اوقات میں کرکٹ کھلتے ہیں اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے حکومتی بے حصی دیکھ کر تجابعزات مافیا نے بھرپور پھرتی دکھائی اور پروجیکٹ پر قابض ہونا شروع ہو گئے اس جگہ کو ٹینس کورٹ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس کنکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو گورمنٹ اسکولوں کے ہیں اور وہاں پہ پلے گراؤنڈز ہو جارا موجود نہیں ہے چھوڑ دیکھیں جگہ اتنی بڑی ہے یہ سپورٹس کے علاوہ مقصد بہت سارے سکول ہیں جن کی دو دو سو ایک ایک سو بیس گرز کے سکول پر موجود ہیں تو ان کو اسپورٹس کی فیسلیٹی یہاں پر میسر کی جا سکتی ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ گورمنٹ کے بچے ہیں گورمنٹ اسکول کے بچے ہیں یا پرائیوٹ اسکول کے بچے ہیں ان کو یہ فیسلیٹی موجود ہے اس قوم کے بچوں کے لیے کہ آئیں اور اویل کریں اچھا ٹیلنٹ یہاں سے نکل سکتا ہے آپ اپنی انجیو کے تحت سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کو ازادت دید بھی جائے اس علاقے کے بچوں کے لیے کوئی اچھی آپ انتظامات پروائیڈ کر سکیں گے کیونکہ یہاں پہ نہ بھی پانی ہے نہ بجلی ہے واش رومس ہاف ڈن ہیں جس طریقے سے پروجیکٹ ہاف ڈن ہیں اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں تو کیا آپ مینٹین کر سکیں گے یہاں پہ کوئی ایسی چیز کر سکیں گے جس کی وجہ سے یہاں کے بچوں کو تھوڑا سا سہولت مل دے ہماری کوشش رہی ہے گزشتہ چودہ پندہ سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے بچے یہاں سے اورنگی ٹون سے نکل کے نیشنل لیول پہ کمپیٹ کیا اور گول میڈل براؤن میڈل سیرور میڈل بھی لیا اگرچہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم مچوں کے لیے موجود ہے اگرچہ ملے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو جو بھی رننگ کاؤسٹ ہو ہم اپنے طور پر بیئر کریں تاکہ بچوں کو یہ فیسلیٹی بچوں تک پہنچے ٹیم گرفت کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک منصوبے آئے لیکن سب ہی نامکمل اور تباہالی سے دو چار نظر آئے اگر سپورٹس کمپلیکسز کو درست کر کے فعال کرنے کی سچی نیت ہو تو کئی ایسے اقدام ہیں جس کے ذریعے بہتری لائی جا سکتی ہے ان میں سے ایک قدم مقامی آبادی سے عملے اور انتظامیہ ترطیب دے کر انہیں اختیارات منتقل کرنا بھی ہیں اس اقدام سے مقامی آبادی میں اونرشپ کا رویہ بیدار ہوگا اور اپنی مدد آپ کے تحت انتباہال سپورٹس کمپلیکسز کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے بچے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کے نوجوان یہاں پہ آتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں یہ پچھ بھی انہوں نے خود اپنے پیسوں سے بنائی بھی ہے اور یہ تمام گراؤنڈ ان کو جو منٹین کرنے کی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے خود لی دی ہے کیونکہ یہاں پہ آتے ہیں اپنا وقو ذات ہیں اور ایک ایسی چیز ہے جو عرباب اقتدار کے لیے ایک قابل شرم بات ہے جو عرباب اقتدار ہیں جو سیکیٹریز ہیں جو کہ اسپورٹس کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان کو یہاں پہ آنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو نوٹس لینا چاہیے باقاعدہ سے کیونکہ یہ نوجوانوں کا مستقبل اور ساتھ ساتھ یہ جو بلڈنگ بن چکی ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں کئی کروڑ روپے کی لاغت سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں گورنمنٹ کے خاتم میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ان کو اگر کمپلیٹ نہیں کیا گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ مقدوش ہونا شروع ہو جائے گی اور جو ٹیکس کا پیسہ عوام کا وہ بلکم سایہ ہو جائے گا سندھ حکومت کی جانب سے عوامی سہولیات میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ محکموں کے مابین اختیارات کی کھینچاتانی تعاون کی کمی اور الزام تراشی اور ذمہ داریوں کی چپتلش ہے اور حکومت کی یہی ناکامی ہر قسم کی مافیا کی کامیابی کا سبب بنتی ہے اتنی بڑی سطح پر ہونے والی کرپشن پر عوامی نمائندوں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے سرکاری ٹیکسوں اور فیسوں کی مد میں حاصل ہونے والی عوام کے خون پسینے کی کمائی بد انتظامی کی نظر ہو رہی ہے جب تک عوامی مسائل کے لیے ٹھوس اخدامات نہیں کیا جاتے ٹیم گرفت عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی